پوچھتے ہیں کہ نماز میں آخری قادہ میں دروز شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے کیا کوئی خاص دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم آخر دروز شریف کے بعد سلام سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے تو ویسے تو کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا علم نی دعا ان ادعو بھی فی صلاتی کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو اپنی نماز میں مانگا کروں تو آپ نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم تو آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہمارے عوام میں عام طور پر مشہور ہے کہ وہ رب جلی مقیم الصلاة والی دعا پڑھتے ہیں یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تلقین اس دعا کی ہے باقی کوشش یہ کرنی چاہے کہ یہ دعا یاد کر لی جائے اور کسرت سے اسی کو پڑھا جائے لیکن اگر کوئی دوسری دعا پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی دوسری دعا پڑھتا